موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی آپ منظور موسیقی بنائی سے کٹ rápido موسیقا سب سے پہلے تو یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بونلیس چکن لی ہوئی ہے 250 گرام چھوٹی بوٹیوں میں اس کو کٹوایا ہوئے بونلیس چکن سمال سائز کیوبز چار سے پانچ ادت چھ ادت ہاف کےجی اور ون کےجی جتنے آپ کو ریکوائیڈیں بنانے ہیں اپنے ہارڈ پٹیٹوز بوائل کر لینے سخت اُبال لینے ہیں آلو فائن چاپ کیووی کیرٹ گاجر فائن چاپ کیووی کیپسیکم گرین شملا مرچ باریک چاپ کر لیں گے دونت ویجیٹیبلز کورینڈر سیڈ کرش کٹا ہوا دھنیا ریٹ کرش فلیکس کٹی ہوئی لال مرچ سال ہزبے ضرورت نمک ہزبے زائی کا دو ادت چکن کیوبز ون ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ٹو ایگز فور کوٹنگ اس کو لاس میں فرائی کریں گے اس میں کوٹ کر کے بریٹ کرمز اس میں بھی فرائی کریں گے کوٹ کر کے لاس میں اس کو آئل فور فرائنگ سکس ٹیبل سپون سویا سوس سکس ٹیبل سپون سفید سرکہ وائٹ وینیگر سکس ٹیبل سپون چلی سوس کسی بھی برینڈ کا ٹکہ مسالہ لے لیجئے گا نام میں نہیں بتا سکتی کسی بھی برینڈ کا آپ اپنی مرضی سے لے لیجئے گا بہت سارے برینڈ آتے ہیں اس کا ٹکہ مسالہ لے لیجئے گا ٹو ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ٹو ٹیبل سپون ٹکہ مسالہ ٹو ٹیبل سپون کٹا ہوا کرش کیا ہوا کیومنگ سیٹ سفیز زیرا بھونا ہوا کٹا ہوا سفیز زیرا ٹیبل سپون یہ تمام انگریڈینس ہمیں چاہیے ہوں گے اپنے سموک کٹلس بنانے کے لیے سموک کٹلس کیسے بنانے اب یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلا آپ نے کرنا یہ ہے اپنے پوٹیٹو کو پیل کر کے چھیل کے چھل کے اس طرح ہلکے ہلکے سے چولے پر سیکھ لیں گے ہلک ہلکا سیکھ لیں اس کو ایک میں آپ کے سامنے سیکھ لیتی ہوں باقی پھر آپ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اس کو کیونکہ ڈیفیکلٹ 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 ہلک ہلکا سیکھ لیں ہلکا سیکھ لیں اس طرح سے رنگ دینا ہے اس طرح کر کے اپنے تمام پوٹیٹوز کو آپ دوسرا طریقہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس کو اس طرح اسٹک میں لگا کے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ہلکا سیکھ لیں اس کو کلر دیکھیں ہلکا سیکھ لیں اس کو کلر دیکھیں سٹیپ 1 کمپلیٹ کر لیا اس کو بوائل کرنا پیل کرنا اس کو اس طرح سے چولے پر سیکھ لینا اس کو کلر کر لیا سٹیپ 2 چکن 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 تکا مسالس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون اور اس کو مرینیٹ کر لیں 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 چکن چکن تکا مسالہ میں نمک ہوتا ہے تو نمک بہت سمل سمل کے ڈالیں گا سٹیپ 2 آپ نے یہ پورا کرنا ہے اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پین گرم ہونے رکھ دیا جیسی آپ کا پین گرم ہو جائے اس کے اندر آپ نے اپنا چکن ایٹ کر کے اس کو اپنا اچھی طرح پرائی کر لیں گلا لیں اس کو چکن یہ دیکھیں اس کا پانی کمپلیٹلی چکن نے جو اپنا پانی چھوڑا تھا وہ بھی ڈرائے ہو گیا بہت اچھی طرح سے چکن گل گئی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل ٹوٹ رہی ہے یہ سٹیپ 2 تھا ہمارا چکن کو ہم نے تیار کر لیں اب اس کو تھنڈا کر کے شرد کر لیں اس کو ریشے میں کر لیں چکن کو اٹا کے اب اسی چولے کے اوپر آ ایک کوئلا چارکول وہ گرم ہونے رکھ دیں جتنی در میں آپ نے تیاری کریں جتنی در میں یہ آپ کا سموک ہو جائے گا ٹھوڑا چکن کو شرد کر کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جتنی در میں میری چکن تھنڈی ہو رہی ہے آپ نے کرنا یہ ہے جو ہم نے پٹیٹو اس کو میش کر لیں اس میں آپ نے کوئی نمک مرچ کچھ نہیں ایٹ کرنا بھی اس لیے کہ نمک مرچ شامل کر کے چیک کریں پھر ایٹ کرنا ہے چکن میں ایٹ کیا تھا تھوڑا سا سپائسی بھی اور سالٹی بھی اس میں آپ نے صرف چلی کٹا ہوا دھنیا شملا مرچ گاجر چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ سپیس سرکا زیرہ زیرہ کٹا ہوا سویا سوس چکن کیوب اچھی طرح سے شامل کر دیں گے میں نے کٹیوی لال مرچ اور نمک روک لیا ہے پہلے میں وہ چکن ایٹ کروں گے اس کے بعد یہ ایٹ کروں گے تاکہ مجھے نمک اور مرچ کا اندازہ ہو سکے باقی میں نے تمام چیزیں اس میں شامل کر دیں آلو چکن کیوب زیرہ کٹا ہوا دھنیا گاجر شملا مرچ چلی سوس سفیز سرکا سویا سوس اور چارٹ مسالہ تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے بہت اچھی طرح اس کو تمام چیزوں کو مکس کر دیں گے یہ جب ہم نے چکن اپنی تیار کی تھی اس کو اس طرح چاہیں یا ہاتھ سے چاہیں اس کو اس طرح شرڈڈ کر لیں یہ لے کہ چکن ہماری شرڈڈ ہو گئی اب اس کو ہم اپنے آلو میں شامل کر دیں گے بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب ہم مکس کرنے کے بعد اس میں چیک کریں گے اپنا سالٹ اور سپائس بہت زیادہ اگر نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس کو میں نے بہت اچھی طرح مکس کر دیا سالٹ اس میں بلکل صحیح ہے چاہیں بہت زیادہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بس ریڈ کرش ایٹ کر کے اس کو دوبارہ سے مکس کر لیں اچھی طرح اچھے اس میں سالٹ یا کوئی چیز میں نے سالٹ اس لیے نہیں ملایا کیوں بھی ملایا تھا میں نے چکن ٹکے کے اس میں بھی ہوتا ہے اس لیے سالٹ اس کا بلکل پرفیکٹ ہے نہیں ملائیے گا سپائس آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کم زیادہ اس طرح سے آپ نے اس کو سینٹر میں ایک ہول سا بنا کے بیچ میں اس پیس دینی ہے اس پیس دینے کے بعد آپ نے یہ چارکول کوئلہ اس کے بیچ میں رکھ دیں گے اس طرح اس پیس کے فیو ڈروپس اس کے اوپر آپ نے آئل ڈالنا ہے جیسی یہ سموگ کرے گا اس کو آپ نے اس طرح سے کورٹ کر دینا ہے اس کا سموگ بھاڑ نہیں آنا چاہیئے زیادہ سے زیادہ اندر ہے بڑا ہو دھکنا تاکہ یہ کورٹ کر سکے دس منٹ کے لیے ہم اس کو سموگ کر کے چھوڑ دیں گے اچھا یہ دیکھیں اس کو دس منٹ ہو گیا اس میں سموگ باقی ہے بس کافی ہو گیا اس میں بہت سموگ اب ہم اس کے کٹلس بنائیں گے اس کو نکال دیں گے بیچ میں سے اس کو ایک دفعہ مکس کر لیں مکس کر لیا اس سائز میں آپ نے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو کٹلس کی شکل دے لیں اس طرح کر کے تمام کٹلس تیار کر لیں تمام کٹلس میں نے اس طرح سے بنا لیا چاہے تو آپ اس کو یہ شیپ بھی دے سکتے ہیں نیگٹس والا اس شیپ میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو شیپ آپ کو زیادہ اچھا لگے آپ وہ سلاک کر لیجئے گا اس کو آپ نے اس طرح سے راؤنڈ کر کے بیلنا ہے اور اس کو اس طریقے سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارے کٹلس تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہمیں 10 مدرہ مینٹ کے لیے فریج میں رکھ دوں گا اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے اب ہم اس کی فرائی کی طرف چلتے ہیں آپ نے کرنا ہے یہ سب سے پہلے کٹلس لینا ہے اس کو ایٹھیں دیکھیں اور اس کو اس طرح سے بریڈ کرم میں رول کرتے جائیں گے اور یہ دیکھیں میں نے اس کو آئل کو رکھا وائے اس طرح اس کو ہم فرائی کر لیں گے دونوں طرف سے گولڈا ہونے تک جتنے آپ کے پین میں جگہ ہو آپ اتنا ہے ٹھائیم اس طرح کی دونہ طرف سے گولڈا کریں آپ کے طریقات دونہ طرف سے گولڈیا آپ کی طرف سے ج democracy آپ، verschiedene موسیقی